اسلام علیکم میری بان کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے ویلکم بیک اگین ان اسپا زیٹل ورل اور یہ صبح کا ٹائم ہے میں اور میرے حضبن اٹھے تھے روزہ رکھنے کے لیے تو روزہ ہم نے رکھ لیا تھا اس کے بعد نماز پر کہ میں سو گئی تھی اٹھے بچوں کو ناشتہ وغیرہ دیا بچوں کی سمر ہالیڈیز ہیں تو بچے گھر پہ ہی ہیں انہوں نے ناشتہ کیا اس کے بعد میں نے گھر کی ساری کلیننگ کی اور یہ میں نے چینے ڈپ کیے ہوئے تھے سو میں نے سوچے اس کو بوائل ہونے رکھ دیتی ہوں اور پھر میں نے اس کو پریشر لگا کے رکھ دیا تھا کیونکہ اس سے جلدی ہو جاتے ہیں مرنا تو یہ پورا دن بھی بوائل نہیں ہوں گے در یوکے میں سو اس کے بعد بچوں کا لانچ ٹائم ہو گیا تھا سو لانچ میں میں آیان کو آج ایک نئی چیز بنا کے دینے لگی تھی جو اس نے کبھی پہلے ٹرائے نہیں کی اس کو میں نے آج انڈے والا برگر بنا کے دیا تھا اس کے اندے صرف انڈہ ہے اور کیچپ لگائی تھی اور کیوکمبر کیونکہ اس کو اوپر کیوکمبر بھی رکھنے تھے سو ساتھ میں فرائز سے چینے بھی بوائل ہو گئے تھے اور بچے جو ہیں وہ اپنا لانچ کریں گے اور چینے بوائل ہو گئے تھے اس کے بعد میں نے نماز پڑھی اور اب یہ اثر سے پہلے کا ٹائم تھا تو میں نے سوچا کہ کچھ تیاری کر لیتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ شام کے ٹائم دے بچوں کا سونے کا ٹائم ہوتا ہے اسپیشلی جو مغرب کے پاس پاس ٹائم ہوتا ہے اس میں بچے بہت تنگ کرتے ہیں کیونکہ اس ٹائم بچے تھکے بھی ہوتے ہیں اور بھوک پہ ان کو لگی ہوتی ہے تو میں نے سوچا کہ میں اس طرح کہ جو کام ہے وہ پہلے ہی کر لوں اور کھانا بھی میں نے سوچا کہ ٹائم سے ہی ریڈی کر دیتے ہیں کیونکہ ہزبن کا بھی روزہ تھا تو میں نے سوچا کہ ٹائم سے ہی ہو جانا چاہیے سارا کچھ یہاں پہ میں بنا رہی ہوں فروٹ چارٹ جو کہ میری موسٹ فیورٹ ہے جس میں چنے میں نے ڈالے ہیں اور اس کے علاوہ دو میں نے اس کے اندر ڈالے تھے ایپل چارٹ میں سارا ڈالا ہے اور چینی ڈالی ہے اور ایک میں کلہ ڈالوں گی یہ میری موسٹ فیورٹ فروٹ چارٹ ہے جو کہ میں اکثر رمضان میں بھی بناتی ہوں اور ویسے بھی اگر میں نے چنے کبھی بوائل کیے ہوں یا میرے پاس آلڈی چنے ہوں تو میں یہ بنا لیتی ہوں بس اس کو میں فریج میں رکھ دوں گی تاکہ یہ تھوڑی سی تھنڈی ہو جائے اور اس کے بعد میں نے اس کو افطار سے کوئی آدھا گھنٹہ پہلے میں نے اس کو نکال لیا تھا اور ساتھ ہی میں نے آلو بوائل ہونے رکھ دیئے تھے اور رائس بھی میں نے سوچا کہ ابھی بنا دیتی ہوں اس ٹائم پھر میں گرم کر لوں گی سو یہاں پہ چنہ پلاو بھی ریڈی ہو رہا تھا اور میں نے صرف ایک ایک کپ بنائے تھے زردہ بھی میں نے بنانا تھا ساتھ میں اور چنہ پلاو بھی بنانا تھا تو میں نے ایک ایک کپ رائس لیے تھے اور اب میں ساتھ میں بنانے لگی ہوں آلو چنہ چارٹ سو میں نے آج سوچا چنہ بوائل ہوئے ہیں تو چلو سارا کچھ ہی بنا لیتے ہیں سو یہاں پہ آلو چنہ چارٹ میں بنا رہی ہوں جو کہ بیسک جیسے بناتے ہیں ویسے ہی بن رہی ہے اس میں کوئی خاص کچھ بھی نہیں ہے سو بس یہ بھی بھی میں نے بنا کے فریج میں رکھ دیئے تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ رائس بھی سا سا ریڈی ہو رہے تھے بچے جو ہے وہ اپنا کھیل رہے تھے کوئی لیگو بنا رہا تھا کوئی ٹی وی دیکھ رہا تھا اور کوئی کلرنگ کر رہا تھا تو بچوں کی بس آج کر یہی ایکٹیوٹیز ہیں کیونکہ موسم بھی کچھ ایسا ہے یوکے میں اس سال تو سمر آیا ہی نہیں یہاں پہ بہت بارش یہ ہوتی ہیں اور کبھی کلاوڈی ہو جاتا ہے اور بس اس سنہ کا سمر پہلی بار دیکھے اتنے سال ہو گیا مجھے یوکے میں رہتے ہوئے لیکن یہ سمر جہاں بہت ہی جیسے کہتے ہیں نا ڈارک سمر ہے یہاں پہ سو یہاں پہ بس آلوچانا چارٹ بھی ریڈی ہوگی تھی سو اس کو بھی میں ساتھ میں فریج میں رکھ دوں گے تھو اسے میں نے سیپرٹ رکھ دیا تھے کہ میں اس کو نیکسٹے کھاؤں گی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ڈیلی تو نہیں بنتی لیکن جب کبھی کبھی بنتی ہیں تو اچھا لگتا ہے سو دونوں کو میں نے فریج میں رکھ دیا تھا اور یہ میں نے ایک دن پہلے ہی فش کو میرینیٹ کر کے رکھ دیا تھا اور میرے پاس فش مسالہ نہیں تھا تو میں نے اس کے اوپر جو چکن تندوری مسالہ ہوتا ہے وہ لگا دیا تھا لیمن جوس آئل اور بس یہ تھوڑا سا شاید سالٹ بھی لگایا تھا میں نے سو بس اس کو لگا کے رکھ دیا تھا اور یہاں پہ رائس بھی ریڈی ہو گئے تھے اور میں بنانے لگی ہوں یہاں پہ زردہ اور زردہ میں نے آج سے کوئی آئی ٹھنک پانچ سے چھ سال پہلے بنایا ہوگا جب میں نئی آئی تھی یہاں پہ تو اس سے بھی شاید پہلے مجھے کوئی نو سال تو یوکے میں ہو گئے ہیں سو آج کر مجھے کافی زیادہ شوک ہوا ہوا ہے کہ میں زردہ بناوں تو ساتھ میں کام بھی ہو رہا تھا ساتھ میں ٹائڈی اپ بھی ہو رہا تھا ورطن بھی میں نے واش کر لیے تھے ساتھ ساتھی اور زردہ کے لیے میں نے رائس پوائل کر لیے تھے اور زردہ بھی ریڈی ہو گیا سو اچھا بن گیا تھا اور یہ میں نے کوئی آئی ٹھنک پچھلے مہینے بھی تین دفعہ بنائے تھا اور آج بھی میں نے اس کو بنائے تھا سو بس یہاں پہ اب بچوں کا سنیک بھی ساتھ ساتھ ریڈی کرنا ہوتا ہے کیونکہ بچے گھر پہ ہیں بچوں کو کافی زیادہ بھوک بھی لگ جاتی ہے کیونکہ سارا دیت وہ کیا کریں اور ویدر بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ آپ ان کو ڈیلی باہر بھی نہیں لے کے جا سکتے ٹائم ہی نہیں ہوتا ویسے تو وہ کہیں نہ کہیں وہ جاتے رہتے ہیں اس دنوں کے بعد لیکن ڈیلی آپ میں کوشش کرتی ہوں کہ ان کو پارک میں لے جاؤں ڈیلی لیکن نہیں جا جاتا روٹین اتنی بزی ہوگی بھی ہے سارا دن بس بچوں کے ساتھ گھر میں گزر جاتا ہے کھانا بنا لو یا پھر صفائی کر لو یا پھر بچوں کے لڑائیوں جو ہے ان کے صدا کروا دو تو بس ایسے ہی سارا دن گزر جاتا ہے سو یہاں پہ بچوں کے جو ہے میں فرائز بنانے لگی تھی اور یہ میں کافی دنوں سے آئے ہوئے تھے تو کوئی بھی نہیں انٹرسٹ لے رہا تھا اس کو کھانے میں لیکن جب پھر میں نے بنائے تو روحان کو اچھے لگے تھے یہ مینین شیپس میں بنے ہوئے ہیں اور یہ میکین کے ہیں سو ساتھ میں جو ہے وہ الفابیٹس فرائز تھے جو کہ انہائے کافی اچھے لگے تھے اور یہ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی لیے تھے لیکن اس بچوں کو اچھے نہیں لگے تھے لیکن اس پار انہائے نے کافی انٹرسٹ اور شوق سے یہ کھا لیے تھے آہ ویسے تو اس کو الفابیٹس آتی ہیں ابھی وہ ٹو اینہ ہاف ایئرز کی ہے تو اس کو پورے الفابیٹس آتے ہیں ان میں سے کافی زیادہ اس کو وہ پہچان بھی لیتی ہے سو اس کو کافی زیادہ انٹرسٹنگ لیے لگے تھے سو یہ جن کے بچے چھوٹے ہیں پری سکول آہ سکولر جو بچے ان کے لیے کافی اچھے ہیں کہ وہ لرننگ بھی ان کے ساتھ ساتھ ہوگی اور بچے سیکھیں گے بھی اور کافی شوق سے وہ کھا بھی لیتے ہیں سو یہاں پہ آلموس افطار کا ٹائم ہو گیا تھا تو یہ میرے پاس سپرنگ رول پڑے ہوئے تھے سو اس کو میں ڈی فراسٹ کر رہی ہوں ساتھ میں بچوں کا کھانا بھی ریڈی ہو گیا تھا بس تو وہ ان کو دے دی تھی یہ فش بھی میں نے ڈکھتی تھی ائر فرائر میں وہ بننے کے لیے اور افطار کا ٹائم جو تھا وہ آٹھ بچ کے اٹھارہ منٹ پہ تھا تو تھوہا سا ٹائم ہی دیا گیا تو میں نے سوزا اس کو جلدی سے فرائر کر لیتی ہوں اور افطار کا کلپ میں نہیں بنا سکی تھی کیونکہ اس ٹائم بچے بھی کافی زیادہ کرنکی تھے اور ٹائم بھی کم تھا اور ہزبن بھی اچانک سے جاب سے آئے تھے سو بس ہم نے جلدی سے افطار کر لیے تھا اس کے بعد چاہے وغیرہ پی کے اور نماز پر کے سو گئے تھے کیونکہ کافی زیادہ تھکی بھی ہوئی تھی میں گھر کی میں نے کلیننگ بھی کی تھی اس دین اور ایسے بھی کبھی آپ بہت زیادہ تھک جاتے ہو سو یہ نیکس ٹائم ہے نیکس ٹائم یہ ایان کا قرآن ٹائم تھا اور میں اس کا سپارہ دونڈی تھی یہ ہم نے اس طرح سے پورا قرآن اس کے لیے لیا ہوئے تو جو بھی ہمیں سپارہ چاہیے ہوتا ہے وہ اس سے نکال لیتے ہیں کبھی وہ اپنے بابا سے پڑھتا ہے اور جب ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے یا پھر میں اسے سنتی ہوں سو اسی طرح سے گھر میں ہی وہ پڑھتا ہے ابھی اس اپنا فرس قائدہ جو ہے وہ پڑھا تھا مسجد سے جہاں ہم پہلے رہتے تھے وہاں پہ مسجد تھی پاس لیکن ابھی ہم ریسنٹ جہاں پہ رہ رہے ہیں وہاں پہ کوئی مسجد وغیرہ نہیں ہے سو بس گھر میں ہی وہ قرآن اس سے سن لیتے ہیں سپارہ وغیرہ اور نماز جہاں وہ اپنے بابا کے ساتھ پڑھتا ہے اور وہ اس کو پھر سورت وغیرہ یاد کراتے رہتے ہیں اور آیت القرصی بھی اس کو یاد کرائی بھی اس کے بابا نہیں اور میں اسے قرآن سن لیتی ہوں اور اسی طرح سے بس اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے لیے کوئی مسجد وغیرہ میں ہی کوئی انتظام ہو جائے تاکہ وہ قرآن جو ہے وہاں سے پڑھے سو انشاءاللہ انشاءاللہ جو ہے کوشش تو ہے کہ کسی طرح سے مسجد میں اس کا کوئی سلسلہ شروع ہو جائے تو کسی کاری سے ہی وہ قرآن پڑھے سو لیتی ہم تو دعا کر سکتے ہیں کہ ایسا کوئی سلسلہ بنے اور انشاءاللہ بنے گا سو بس یہاں پہ روحان کو کھانے تھے نینڈوز کے فرائز تو وہ ہی ہم لینے جا رہے تھے اور ہمارے علاقہ میں جو نینڈوز ہے وہ خلال نہیں ہے سو بس ہم نے یہاں سے صرف نینڈوز پک کیے تھے اور اس کے بعد جو ہے گھر واپس آگے تھے تو بس یہ تھی میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو روٹین دیلی روٹین آپ اس کو کہہ لیں سو ملتی ہوں آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت خیار رکھیں اللہ حافظ